میں ہماری پارٹی کے جنرل سیکریٹری آرگنائزیشن ہے اشوق قور صاحب ان سے گزارش کرتا ہوں شال پہنا کر پارٹی آفیس میں جناب مشتاق بخاری صاحب کا استقبال کریں زور دار طالی اتصال خلاص سوالے کام ہم افیشلی مشتاق بخاری صاحب کا بارتی زندپادی بندی زور دار طالی اتصال جناب سردار دیکو خان صاحب چلیں جناب خان صاحب خان صاحب خان صاحب خان صاحب مبود گپتا صاحب ایڈوکیٹ سوہل ملک صاحب جناب شہزاد خان صاحب اور عزرمنہ صاحب سے میں غزارش کرتا ہوں کہ جناب سید مشتاق بکھاری صاحب کا بھار کے جنبتہ پارٹی میں زوردار استقبال کریں سنجے کیسر صاحب ہی آئے ہوئے میں نے دیکھا تھا سنجے کیسر صاحب ادھر سے ایک پٹکا سنجے کیسر صاحب زوردار تعلیوں کے صاحب سامنے سامنے ہم جناب مہترم سید مشتاق بکھاری صاحب کا بھارتی ہے جنبتہ پارٹی کے آفیس میں ان کا سامنے 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 سر سامنے سامنے سر سامنے سامنے دیکھئے سامنے 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 سے سامنے سامنے کامانا سامنے مہترم بخاری صاحب کا استقبال کرتے ہیں بخاری صاحب کا استقبال کرتے ہیں بخاری صاحب کا استقبال کرتے ہیں کسی دنماغ پر پارتا ہے بخاری صاحب کا استقبال کرتے ہیں ستتر سال بار آپو مکہ ملا یہاں بیٹھے گا اور انساہ ہوا پاریوں کے ساتھ تو پچھلی حکومتر خصائف بلکل کی اس میں کیا کی بات ہے اس کے لیے چاہے کانگرس ہو باج پا ہو ہمیں ہمارے باج پا 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 ہمارے موسیقی شکریہ شکریہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں پورے چمہ کشمی کے اندر اس وقت بھارتیے چینلتہ پارٹی کی پرشن ہے اور جو موڈی صاحب نے کام کیے موڈی صاحب نے پہلا کام کیا تھا جب گجر بکروال کبیلے کے لوگوں کو ان کے حق دیئے گجر بکروال کبیلے کے لوگوں کو جمہو کشمیر میں ستر سال انسی کانگریس اور پی ڈی پی نے یرگمال بنا کے رکھا تھا موڈی صاحب نے لال کلے سے اعلان کیا اور گجر بکروال کبیلے کے لوگوں کو حقوق دیئے ہر موڈی صاحب نے او بی سی کمیونٹی کو حقوق دیئے جس میں مرکبان، حجام، امہار، لوہار، ترکھان، شوپان، نچار، تیلی کم سے کم بیس لاکھ سے اوپر آبادی کے پریواروں کو او بی سی کے دائرے میں لاکر انصاف کیا والمی کی سماج کو حقوق دیئے گرکہ سماج کو موڈی صاحب نے حقوق دیئے اور پھر پہاڑی کبیلے کے لوگوں کو الگ سے پارلیمنٹ کے اندر بل پاس کر کے ان کو حقوق دیئے یہ سرکار سب کی سرکار ہے موڈی صاحب کی حکومت سب کا ساتھ سب کا وکان سب کا وشواس اس مشن کے ساتھ کام کرتی ہے اس لیے جب موڈی حکومت نے پہاڑی کبیلوں کو حق اور انصاف دلانے کے لیے جب پارلیمنٹ میں بل لائے تو انہوں نے صاف کیا کہ پہاڑیوں کو الگ سے حقوق دیے جائیں گے اور پھوچر بکروار کبیلے کا جو ایسٹری ہے اس کے ساتھ کوئی چھٹھانی نہیں ہوگی اور مجھے اس بات کی خوشی ہے جو پارلیمنٹ کے اندر بل پاس کیا ہے جس کا ڈراؤٹ ہمارے پاس آیا ہے گوچر بکروار کبیلے کے ایسٹری سے کوئی چھٹھانی نہیں کی گئی ہے اور پہاڑی کبیلے کو ان کے حق دے دیے گئے ہیں یہی کارن ہے آج گوچر ہو بکروار ہو پہاڑی کبیلے کے لوگ ہو کشمیری ہو جمہو کے ہو ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب ایک جھٹھو کر آج بھارت یہ جنرلتہ پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں یہی جو گورمنٹ کا احاد تھا موڈی صاحب کا سب ہمارے ہیں سب کی ہم کو فکر ہے ایک ایک کر کے جمہو کشمیر میں ہر ایک شخص کو آج انصاف ملا ہے اور یہ انصاف دینے کا کام مرکز کی موڈی حکومت میں کیا ہے پہاڑی کبیلے کے لوگ ہو گجر پکروال قدی سبی کبیلے کے لوگ ہو یا پھر کشمیری ہو جمہو کے دھوگرے ہو پورے جمہو کشمیر میں آپ کو صرف ایک ہی سیاسی جماعت نظر آئے گی وہاں بھارتی ہے چمتہ پارٹی سب کی طرف سے آپ نے کہا آج جناب موطرم سید مشتاق بخاری صاحب جنابی ڈی سی خواجہ صاحب جناب ایس ایس بی گلانی صاحب نے جائن کیا اور ان کے ساتھ یہاں ڈی ڈی سی بی ڈی سی پنچیس سر پنچیس سیکڑوں کی تعداد میں یہاں پہنچے ہیں اس سے پہلے نیشنل کانفرنس کی ایم ایل سی رہی ہماری بہن شناز گنی جی نے جائن کیا اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اور بڑے بڑے مایاناز سیاسی پولٹیکل سٹالورڈز جمہوری جن ہو رجوری پنچ ہو وادی کشمیر ہو سب بھارت یہ جنتہ پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں کیونکہ ہماری جماعت نے مرکز کی حکومت نے سب کے ساتھ انصاف کیا ہے کہ سیاسی میدان میں کمل کا پھول کھلے گا اور جس کی تیاری پوری چل رہی ہے اور میں جو محول کشمیر کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ کشمیر کا پچھا پچھا اس بار مرکزی حکومت بی جی پی کے ساتھ جھوڑ رہا ہے امن خوشحالی بھائی چارہ اور ڈیولیمنٹ کے لیے سب مل کر کام کریں گے انصاف کے لیے جمہون کشمیر سے تمام اپوزیشن جو ہے وہ آپ کو بھارتی جنتہ پارٹی میں جائن کرتی ہوئی آپ کو نظر آئی جمہون کشمیر سے تمام اپوزیشن